اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو میں ہوں صفدر حسین ایسپیشل کمیٹی جو پارلیمنٹ کی بنی تھی اس کے جو حکامات ہیں وہ ہر میٹنگ کے بعد وہ پبلش کر دی جاتے ہیں اور وہ اداروں کو اہم ترین جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی جاری کر دی جاتی ہے جب سے یہ ایسپیشل کمیٹی بنی ہے تو ملازمین جو سائگ نیمپلائز ہیں جو وال ملازمین تھے ان کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ریلیف کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ایک جو لیٹر آیا ہے ملازمین کے لیے وہ انتہائی اہم ہے اور بہت ہی خوشیوں بھرا پیغام ہے تمام سائگ نیمپلائز کے لیے اس لیٹر میں سینیارٹی پی فکسیشن آرزی ملازمین کی سرویس کے بحالی اور اس طرح کے کئی اور احکامات جو ہیں وہ صادر کیے گئے ہیں ان تمام احکامات کو ہم ڈسکس کریں گے آخر میں اس کے جو احکامات کی روشنی میں جو ڈیریکشنز دی گئی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں موجود ہوں گی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ یہ وہ آڈر ہیں جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے مختلف معکموں کو بھیجوائے ہیں جس کو آپ امید ہے پڑھ بھی چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے اس میں کافی سارے لوگ دوست بھی ایسے بھی ہیں کہ ان کو سمجھ چکے ہوں گے لیکن ہم نے اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ یہ آخر میں سجیشن بھی دی جائیں گی کہ ملازم ان کو اب کیا کرنا چاہیے یہ تھے کمپلیٹ آڈرز پیچھے جو ہم نے آڈر پڑے ہیں ان آڈروں کے حوالے سے کچھ جو احکامات تھے وہ اس طرح دیے گئے تھے سینیارٹی ریسٹوریشن ویڈن تھری ڈیس جو سینیارٹی کے حوالے سے ملازمین کے جو گروینسز تھے وہ جو ہے ان کو تین دن کے لیے کمپلیٹی نے کہا ہے کہ تین دن کے اندر جو ہے ان کو حال کیا جائے پہلے نمبر پہ جو ڈیپارٹمنٹ کو ڈیریکشن جاری کی ہے وہ او جی ڈی سی ایل کو کی ہے ان کے جو سائگڈ امپلائیز تھے ان کو کہا ہے کہ امپلائیز کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کی جو سینیارٹی ہے وہ ریسٹور کی جائے یہ او جی ڈی سی ایل کے ملازمین کے لیے ڈیریکشن جاری کی ہے کمپلیٹی نے ایس ایل جی پی ایل کے ملازمین جو ہیں یہ ان کے لیے بھی یہی حکم صادر ہوا ہے کمیٹی کی جانب سے کہ ان کے امپلائیز کی جو یونینز ہیں ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ آپ میٹنگ کریں اور ان کی سینیارٹی کو ریسٹور کیا جائے اگر ان کی سینیارٹی کے ریسٹوریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا مسئلہ ہے تو ان کو حل کر لیا جائے اس کے بعد سب سے اہم ترین ہے سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی اس نے جو ہے وہ ان کو بھی یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ سینیارٹی تو ریسٹور کی جائے اور سینیارٹی جو ہے ان کی لسٹ جو ہے وہ بھی پریپیئر کی جائے وہ سینیارٹی لسٹ کچھ یوں پریپیئر کی جائے کہ ان لوگوں کی جو تین سال تک ملازمین ان کو ملازمت کرتے ہوئے ہو گئے ان کی سینیارٹی لسٹ اور جن کو تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ملازمت کرتے ان کی لسٹ اور یہ ساری جو لسٹ ہیں وہ کمیٹی کو جمع کرائے جائیں تاکہ کمیٹی اس کے اوپر فردہ ڈیریکشن جاری کر سکے اے اے ای اور ایو کا معاملہ تھا بڑا علامہ اکبالہ اوپن یورسٹری کا تو ان کا جو مسئلہ تھا ان کے بھی یہ ہی ڈیریکشن کمیٹی نے جاری کی ہے جو لسٹیں ہیں سینیارٹی لسٹیں ہیں وہ ان کو پریپیئر کیا جائے وہی تین سال سے کم اور تین سال سے جو زیادہ ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی جو سیپریٹ لیسٹیں بنیں گی اور وہ کمیٹی کو جو ہے وہ دی جائیں اور اس کے اوپر پھر کمیٹی فردہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ڈائریکشن جاری کرنی ہے انٹیلیجنس بیرو کے بارے میں جو سینیارٹی کا معاملہ تھا ان کو بھی کہا ہے کہ آپ سینیارٹی کا جو معاملہ ہے وہ ملازمین کا سیٹل کریں یہ وہ پانچ محکمیں ہیں جن کو سینیارٹی کی حوالے سے ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ یہ اپنے ملازمین کی سینیارٹی کو دیکھیں کہیں پہ سینیارٹی کے حوالے سے ہے کئی سینیارٹی لسٹ کے حوالے سے ہے برحال یہ تین دن کے اندر ان کو مولت دی گئی ہے دیپارٹمنٹ کو ان پانچ دیپارٹمنٹ کو کہ آپ ملازمین کی جو سینیارٹی ہے اس کو آپ جو ہے وہ سعی کریں اس کے بعد جو پی فکسیشن کا معاملہ ہے صرف ایک جو ابھی جو کمیٹی نے جاری کی ہے اپنے منٹس اس کے مطابق جو پی فکسیشن کا میٹر ہے صرف سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پی جو ہے وہ ریسٹور کی جائے فکس کی جائے ملازمین کی وہ تین دن کے اندر یہ فکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو پی کا ہے وہ بھی اس لیٹر کے ساتھ وہ حل ہو جائے گئے انشاءاللہ تین دن کے اندر تیسرا اہم ترین پوائنٹ تھا کہ سروس ٹرمینیشن جو ہو جگی تھی مسکنڈکٹ کے اوپر جو لوگ نکالے گئے تھے یا ان کے ڈیلیویجرز کے تھے یا کنٹیکچول تھے یا پروجیکٹ ایمپلائز تھے کانٹیجنٹ پر سٹراف کے تھے یا اس طرح کے کوئی اور ملازمین جو ٹیمپریری نیچر کی ڈیوٹیز کر رہے تھے ان کو جب نکالا گیا تھا تو ان کے اوپر بھی کمیٹی نے پچھلے نوٹس میں لیا تھا اس کا نوٹس اور ان نے اس طرح کے جو ڈیریکشن جاری کی تھی اب بعض اپتہ طور پر اس کے اندر یہ بھی انکلیوڈ کر دیا گیا ہے انٹیلیجنس میلو کو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ ڈیٹیل پروائیڈ کریں کیس ٹو کیس بیسس جو ہے ملازمین کی سروس ٹرمینیشن کا وہ آپ یعنی یہ نہیں ہے کہ کمبائن ہر کیس کو وہ الہدہ کمیٹی دیکھیں گے اور کیس ٹو کیس بیسس جو ہے سروس ٹرمینیشن ہے وہ ملازمین کا ان کے ریکارڈ پروائیڈ کیا جائے اس کے بعد ان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں جو وہاں پہ مسئلے بنے ہوئے ہیں ان کو سیمپیٹیڈیگلی یعنی بہت میربانی سے شفقہ سے یہ جو ان کے دپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر شفقت فرمائیں اور ان کے ملازمین کو دیکھیں اس کا تیسے نمبر پہ وائبل سلوشن کی بات کی ہے کہ وائبل سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سلوشن نکالا جائے نہ ماکمے کو نقصان ہو نہ ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہو نہ ایمپلائز کو ان کے مل بیٹھ کے کوئی ایسا کوئی حل نکالا جائے تاکہ ملازمین کا بھی فائدہ ہو اس کے بعد ان نے یہ چوتھے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہاں پہ ان کے ملازمین کے ساتھ ڈسکشن کی جائے اور ڈسکشن یہ ہے کہ یہ ڈسکشن اس طرح کمیٹی نے نہیں کہا کہ بس صرف ملنا ہے فروٹ فول ڈسکشن ہو جائے یہ اوپر والے تین جو چیزیں ہیں اور ان کے اوپر وائبل سلوشن بھی نکالیں کرسیڈر کریں پھر آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو حل کیا جائے انٹر پروینشن جو کمیٹی ہے ای پی سی جو منسٹری ہے اس کے ایمپلائز کو بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ ڈیٹیل جمع کریں جترے بھی ٹرمیٹیڈ ایمپلائز ہیں فیڈرل لینڈ اینڈ کمیشن کے وہ تین دن کے اندر یہ بھی اس کی لسٹ بڑھ رہا ہے تاکہ اس کے اوپر فردر ایکشن لیا جا سکے یا اس کے اوپر جو بھی ڈائریکشن ہے وہ بھی جارے کیا سکے تیسرے نمبر پہ آتی ہے منسٹری آف انڈسٹری ایرڈ پروڈیکشن کو ان کے بھی سسٹین جو ایمپلائز تھے وہ ریسٹور انہوں نے بلکل بلکنڈ ویلڈ نے کہا کہ ان کو سرویس کو ریسٹور کیا جائے جن کو اوپر میجر کرپشن کے جو بہت کام کرپشن کے الزامات تھے اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے کمیٹی کو افیسر صاحبان کو جنہوں نے ان ملازمین کو ریکروٹ کیا تھا اب ان کو ملازمین تو بھال ہو گئے لیکن افیسرز کو کہا ہے کہ وہ کمیٹی کو کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے آپ بتائیں یہ جو بھی کمیٹی اس کے اوپر سوال جواب کرے گی تو وہ ان کو وہ جواب دینا پڑے گا یہ وہ تین مارک میں ہیں جن کے سرویس جو ملازمین ٹرمینیٹ ہوئے تھے ان کی سرویس کو ٹرمینیشن کے حوالے سے یہ ایکشن کمیٹی نے لیا ہے ایو بی آئی والوں کے لیے اولڈ ایج بینفیٹ والوں کے جو ہے ملازمین ہیں ان کا بھی مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے جو ہے انہوں نے سپیشل کمیٹی ان کے لیے ایک الہدہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اور وہ ایو بی آئی والوں کے جو ایمپلائیز ہیں ان کے جو ہے وہ جو گرونسز ہیں ان کو سنے گی اور اس کے اوپر اپنے ریکمنٹیشن دے گی یہ بہت ایو بی آئی والوں کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس کمیٹی سے حل ہو جائیں گے ایف پی ایسی کے بارے میں ایک انتہائی اہم ترین ڈیریکشن ہے میری نظر میں کہ وہ بھی اس کمیٹی نے جاری کیا ہے کمیٹی نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ ایف پی ایسی کا کوئی ڈومین ہی نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے کہ جو ایمپلائیز اپ ٹو فیفٹین تک ان کو ایوالویٹ کریں لہٰذا انہوں نے ایف بی آر جو فیڈر بولڈ آف ریونیو کو یہ کہا کہ جو آپ نے بھیجی ہوئی ہے ریپریزنٹیشن ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے ایک ٹو فیفٹین کے لیے وہ ایمیڈیٹلی ویڈراپ کر دی جائے یہ تمام ملازمین کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے کیونکہ ایف پی ایسی کا جو معاملہ ہے اب تقریباً یہ حل ہو چکا ہے پہلے تو ان نے سٹے آرڈر دیا تھا اب کمیٹی نے جو ہے ڈیریکشن جاری کیا ریکمنٹ کر دیا ہے کہ ایف پی ایسی کا کوئی نہیں ہے ون ڈو فیفٹین تک وہ سباک میں خود ذمہ دار ہیں اور اس وجہ سے اوپر ایف پی ایسی کا ٹیسٹ آب ان کا نہیں ہوگا آخر میں یہ چیز اس نے کہا ہے کہ کمپلینٹ جو ریسل ہے وہ بھی انہوں نے اس کو دیکھا ہے کچھ منسٹریاں ایسی ہے جت کے اوپر جو ملازمین تھے انہوں نے انڈویجلی اپروچ کیا کمیٹی کو کہ آپ جو وہ ہے ان کے جو کمپلینٹ تھی وہ پیل آنسز کے حوالے سے سینائٹی کے حوالے سے سرویس ریسلٹریشن کے حوالے سے جب کوئی اور مسئلہ تھا تو ان کی کمپلینٹ کو بھی کمیٹی نے ایڈریس کیا ہے اب انہوں نے یہ بھی جو کہا ہے کہ جو یہ منیسٹی آف سائنسٹ ٹیکنالوجی نیشنل فور سیکیورٹی انڈ ریسرچ والوں کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ ملازمین کی جو کمپلینٹ ہے جو سائگ ڈیمپلائز کی کمپلینٹ ہے اس کو جو ہے وہ آپ حل کریں اور انشاءاللہ ان کا فروٹ فور ریزارٹ بھی نکلے گا اب آخر میں یہ دیکھتے ہے کہ یہ بینیفٹس جو سائگ ڈیمپلائز کو انس آرڈر کے تحت کیا ہو سکتے ہیں نمبر ون جو بیریفٹ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو سائگ ڈیمپلائز کا جو ٹیسٹ کا معاملہ تھا وان ٹو ففٹین کا وہ ختم ہو گیا اب ایپ بی ایسی کوئی ٹیسٹ نہیں لے سکتے کیونکہ ایپ ایکس کمیٹی نے اس کی ڈیریکشن جاری کی ہے اور اسی طرح انہیں ایپ بی آر جن ملازمین کو ہم نے ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اوپر کمیٹی جو ڈیریکشن ان کی بھی سینیارٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا وہ سینیارٹی بھی جو ہے وہ انیس سو تریانوے سے یا ان کی جو بھی ڈیٹ آف اپینڈمنٹ بنتی ہے وہ بھی فکس ہو جائے گی پیر فکسیشن کا معاملہ بھی کچھ ڈیپارٹمنٹ کا جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے تو وہ بھی انیس سو تریانوے یا ان کی اپینڈمنٹ سے جو بھی ہے پیری فکسیشن کا معاملہ بھی اس سے حل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی ہے چوتھے نمبر کے اوپر کہ ایمپلائز جن کی سرویس ٹرمنیٹ ہو گئی تھی ان کو جو ہے وہ اپریپیٹ ڈسکس کیا گیا اس اپریپیٹ کمیٹی کے اندر اور وہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر مزید آڈرز وغیرہ جاری کی جائے گی جاری کرے گی کمپلینٹ جو تھی مختلف ڈیپارٹمنٹ نے اس کے بعد جو بتایا تھا کہ یہ کوئی انڈیویجولی جو لوگوں نے اپروچ کیا ان کو بھی کمیٹی نے سنا آیا اور ان کی کمپلینٹ ریزارو کرنے کے لیے اداروں کو ڈیریکشن بھی جاری کر دیں گی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان نے یہ کہا ہے کہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ میٹنگ ارینج کریں ایمپلائز کے ساتھ تاکہ اس کا وائیبل سلوشن جو ہے وہ نکالا جا سکے یہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایمپلائز کی کیونکہ نہ ادارے میں نظر میں کوئی ظالم ہیں نہ ایمپلائز ویسے مظلوم ہیں تو اس میں جب مل بیٹھ کے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہے یا وہاں پہ کوئی کاخذ وغیرہ پیش کرنے ہے یا کوئی اور طریقہ ہے یا جو بھی ہے ملازمین اس کو مل بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے یہ حل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیریکشن ہے جو کمیٹی نے جاری کی ہے یہ وہ تھی جو کمیٹی نے ڈیریکشن جاری کی ہے اس کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ تو پہنچا دیئے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی